السلام علیکم آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سمارٹ آٹو کلینک اور آج کے وی لاغ میں ہم تھرڈ ٹور پہ نکلے ہیں اور صبح ساڑھے چھ بجے کا ٹائم ہے ہم شہداد پر سے نکل کے ابھی جو پہلا سٹاپ ہے وہ ہے ہمارا ٹنڈو آدم وہاں پہ ہم نے فیول ری فیلنگ کی ہے یہ عرفان بھائی ہیں اور پیجھے ڈاکٹر عبدال ستار صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور یہ ہمارے پر دو گاڑیاں ہیں ایک آلٹو گاڑی ہے اور دوسری یہ کلٹس گاڑی ہے جس میں یاسر بھائی ناسر بھائی فہیم بھائی تارک بھائی اور نومان بھائی ہیں اور یہ پیسوں کا حساب کتاب ہو رہا ہے ڈسٹیبیوشن ہو رہی ہے اور ناسر بھائی جو ہمارا امیر کاروان ہیں تو انشاءاللہ ہوب فولی کہ ہمارا سفر اچھا گزرے گا اور ابھی ہم انشاءاللہ ٹنڈو آدم سے روانہ ہو رہے ہیں میرپور خاص کے لئے ناظرین ہم ٹنڈو آدم سے روانہ ہوئے ہیں میرپور خاص کے لئے پرخاص جو روڈ ہے یہ اس کے بارے میں تھوڑا سامے بتائیں یہ ابھی ریسیٹلی جو ہے وہ ریپیر کیا گیا ہے اس کو نئے سری سے تعمیر کیا گیا ہے اور یہ شارٹ کٹ ہے اگر آپ میرپور خاص جا رہے ہیں تو ٹوٹل کوئی چاریس میں بیالیس کلومیٹر بنتا ہے ٹنڈو آدم خوجی موڑ سے بھائی یہ سعید بھائی نے ابھی گاڑی روکی ہے کوئی کہہ رہے ہیں کوئی بسکٹ وغیرہ اور تلسی وغیرہ لینے کے لئے اور اب ہم میرپور میں پتھان کا ہوتل ہے اور ادھر ہم ناشتہ کریں گے دوسرا اس ویڈیو کے دوران آپ کو سندھی سپیکنگ بھی سننے کو ملے گی پنجابی سپیکنگ بھی اور فردو بھی ملے گی تو آپ نے پریشان نہیں ہونا اور آپ نے ویڈیو پر فوکس کرنا ہے ابھی ہم میرپور سے ابھی نکلنے لگے ہیں ناشتہ کرنے کے بعد ابھی ہم میرپور گپچانی میں رکے ہیں اور ادھر سے فروٹ لے رہے ہیں ابھی ہم ہم ڈگری سٹی میں داخل ہو رہے ہیں تو ابھی ہم ڈگری سے بائی پاس لیں گے اور ڈگری بائی پاس سے ابھی ہم نکلیں گے ٹنڈو جان محمد کے لئے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں ایک پرائیوٹ کمپنی میں اینگرو میں اور تھر کول جو پاور پلانٹ ہے وہاں بھی انہوں نے کانسپسن کا کام کیا ہے تو تاریخ بھائی ادھر سے بھی تھر کتنے مددور سے شروع ہو جائے گا ابھی آپ نو پورٹ کراس کریں گے بیس کلومیٹر بعد آپ کو تھر شروع ہو جائے گا بلکہ نو پورٹ سے عمومن کہتے ہیں کہ تھر شروع ہو جاتا ہے لیکن پندرہ بیس کلومیٹر تو ناظرین یہ نو پورٹ سے ابھی تھر کاریکستان شروع ہو چکا ہے تو یہ وہ ہم نے جنڈو شہر کراس کیا ہے اب آگے جو ہے وہ پہلے شہر آئے گا مٹھی اس کے بعد آئے گا اسلام کو کیا آپ کو رائیڈ لیفٹ پہ ابھی جو تھر ہے کو نظرانا شروع ہو گیا ہے اٹھیس کلومیٹر یہاں سے مٹھی ہے اور اکاسی کلومیٹر ایسی کلومیٹر میں مٹھی سے تقریباً پچیس تیس کلومیٹر آگے آگے مطلب سینری سین سائٹ مطلب ہم کر رہے ہیں اور مدہ جنہیں کہ یہاں پہ جو تھر کول ہے اینگرو تھر کول ہے جو تو وہ یہاں سے فکٹی سکس کلومیٹرز ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ جو روڈ جا رہا ہے یہ تھر کول کی طرف جا رہا ہے اور یہ بلوگ ٹو ہے ویلکم ٹو تھر بلوگ ٹو پچھلے تقریباً دو ڈھائی سال سے تو ابھی یہ ایک اور پروجیکٹ انڈر کسٹرکشن ہے تو یہ بھی انشاءاللہ پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا اور یہ ہم ابھی نکلے ہیں اپنا تھر کول سے ننگر پارگر کی طرف اور یہ ڈریزلنگ شروع ہو گئی ہے یہ کارونجر میں پہنچنے کے بعد ابھی ہم لنچ کر رہے ہیں دابا ہوتل پہ اور سب لوگ انجوائے کر رہے ہیں اور ہم نے جو آرڈر کیا ہے وہ پکوڑے ہیں دال ہے اور ٹنڈے ہیں اور سب بھائی کھانا کھا رہے ہیں کیونکہ صبح سے کافی بھوک لگی بھی تھی ناظرین یہ دیکھیں ابھی ہم کارونجر پہ پہنچ چکے ہیں اور ایک یہ پوائنٹ ہے جس کو مین کارونجر کہتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نکلے تھے ساڑھے چھے بجے یہ دیکھیں آپ سینری تھر کی بیوٹی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کی لوکل تیار کی گئی یہ ادویات ہیں بس ایک اور توجہ مفضول کروانا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت اس کے اندر مطلب پوٹینشل ہے جگہ میں یہ بوسٹ ہو سکتی ہے بس ایک چیز کی کمی ہے کہ جو یہاں پہ وزیٹرز آتے ہیں تو ان کے لیے تھوڑا سا رہائش کا پرابلم ہے کوئی اچھا ریزورٹ نہیں ہے اگر ریزورٹ ہیں تو ان میں بوکنگ نہیں ملتی اور ایک اچھا ہوتل ریزورٹ ٹائپ ہٹ ٹائپ اور کھانے پینے کا اچھا سسٹم ہونا چاہیے تاکہ فیملیز جو آتی ہیں ان کو ایک بہتر انوائرمنٹ مل سکے اور اچھی سہولیات مل سکیں آپ فوٹوگرافی کرتے ہوئے یہ ناصر بھائی بیٹھے میں یہ فہیم بھائی پتھلی مار کے بیٹھے میں وہ تارک بھائی موسیقی 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 آج کل جو سولر واٹر پمپ آئے ہیں تو اس کے ذریعے یہ پانی اوپر کھینچتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ناظرین ابھی ہم رات کے ڈینر کے لیے ہم ایک مقامی گاؤں میں جا رہے ہیں تو انشاءاللہ وہاں پہ بھی ہم رات کا کھانا کھائیں گے اسلام علیکم یہ ہم تھر میں اپنا گاؤں میں پہنچ چکے ہیں تو ماشاءاللہ انہوں نے ہمارے لیے رات کو کافی اچھا انتظام کیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مطلب ان کی جو ثقافتی رلی ہے وہ بچھائی گئی ہے یہ ماشاءاللہ دیسی مرگی بنی ہمارے لیے اور یہ مشروم کا سالن ہے انگلیش میں مشروم کہتے ہیں اور یہ رائتہ ہے یہ کڑی ہے اور یہ بریانی ہے اسلام علیکم یہ ہمارا نائٹ اسٹے ہے یہاں پہ یہ کنٹینر ایک چھوٹی سی کالونی بنی ہوئی ہے پرائیویٹ اور یہ ٹو بیٹز ہیں اور ایک میٹرس تھری پرسن کی اس میں گنجائش ہے اور ائر کنڈیشنڈ ہے اس میں ناشتہ کمپلسری ہے تو یہ سات ہزار روپے میں پر نائٹ کا یہ سٹے ہے یہاں پہ ہے بیلی کے مشہور چکن بریانی ہے اور میرے برخواست میں اور یہ ان کی گلتی ہے یہ میٹھا ہے امید ہے ناظرین آپ کو یہ وی لاغ پسند آیا ہوگا تو آپ اس پہ کومنٹ کیجئے لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ میری ویڈیوز اسی طرح ہی دیکھتے رہیں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ